اگر آپسی جو ہے دشمنی رہے گی یا جھگڑے ہوں گے تو یہ سکون برباد کر دیتا ہے نہیں کرنا چاہیے آدمی کو ختم کرنا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں سامنے والے کا بھلا چاہیں اگر میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اس نے کچھ بول دیا جو ٹھیک ہے آپس میں ہو گیا لیکن میرے دل میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن اللہ اس کو ہدایت دے ہمارے دل میں یہ اللہ اس کو ہدایت دے اور جو ہے ہم اپنے دل میں اس کے لیے خیر اور بھلائی چاہیں ہم دوسرے کے لیے اپنے دل میں بھلا چاہنے والے بن جائے آپ دیکھئے اتنا آپ کا دل آزاد ہو جائے گا نا سکون آئے گا ٹھیک ہے وہ سوزر نہیں رہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے لیکن جب آدمی جواب دینے والا ہو جاتا ہے جواب دیتا ہے پلٹ کر کے اور ریاکشنیشٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جیسا اس نے کیا میں بھی کروں گا تو یہی سے معاملہ بڑھتا ہے ہم کچھ نہ کریں اگر آپس میں کبھی ہو بھی جاتا ہے گھر میں گھر کے بعد تو ہم چپوں اس کا برا نہ چاہیں ہم بھلا چاہنے والے بن جائیں دیکھئے دل آزاد ہو جائے گا یہ اس کا علاج ہے اور ایسے ہی جو ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں بھلائی کریں تو بھی وہ صدرتا نہیں ہے یا اپنے زید پر قائم رہنا تو آپ چھوڑ دیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی سلم کی اخلاق اور آپ کے جو ہے اچھی عادتوں کے باوجود بہت سارے لوگ صدرتے نہیں تھے مطلب اپنی زید پر آڑے رہنا اور دشمنیاں اور نفرتیں تو اللہ نے کہا اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور اگر آپ صبر اور تقویٰ اختیار کریں گے تو ان کی کوئی بھی چال اور سازش آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو اگر سماج میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا مخالف ہے اور ہمارا دشمن ہے یا ہمارے جھگڑا کرتا رہتا ہے ہم پہلی بات اس کا بھلا چاہیں اپنے دل میں اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو ہدایت دے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہم چھوڑ دیں اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ تعالی یہ کرے گا کہ اس کی کوئی سازش کوئی جو ہے پلاننگ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرْ رُكُمْ قَعِدْهُمْ شَئِیَا اے نبی اگر آپ صبر اور تقویٰ اختیار کریں تو ان کی کوئی چال آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو یہ بھی آپ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا دشمنیاں یہ انسان کے دل میں جو ہے سکون نکال دیتی آپ دیکھیں کبھی مسجد کا معاملہ ہو کبھی کوئی سوسائیٹی کا معاملہ ہو کبھی آپس میں سب ایک رہتے ہیں کوئی جھگڑا ہوا کوئی بحث ہوئی اور بحث ہونے کے بعد جو ہے تو تو میں میں ہوئی اس کے بعد دونوں میں دشمنی شروع اب وہ الگ گیا وہ الگ گیا اور دونوں کے دونوں میں دھیرے 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 اب شیطان کیا کرتا ہے دونوں کی نفرتیں بڑھاتا ہے اس کو اور زیادہ اس کو اور زیادہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا تو کمزور تھوڑی ہے تم کو بولنا چاہیے تھا شیطان ڈالتا ہے تو چھپ کیوں رہا تم کو جواب دینا چاہیے تھا اس کو تم جواب دو تو اس طرح سے دشمنیاں جو ہے آپس کے سکون کو نکال دیتی ہیں اور ایک بار جو آدمی ختم کر دیتا ہے جو چاہ سلام گلام کیا ختم تو دیکھئے سکون بہت آتا ہے تو برحال یہ بھی ایک چیز ہے موسیقا